محمد منیب لہوریل اسٹیٹ سے آج میں آپ کے لئے ڈی ایچ این نائن پریزن سیکٹر ایچ کا وزٹ لے کر آیا ہوں جیسا کہ ہم ریسنلی آپ کو ادر بلوکس کا وزٹ کرا چکے ہیں تو آج ہم اس ویڈیو میں سیکٹر ایچ کا سٹریٹ وزٹ کریں گے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے کہ یہاں پر کیا پرائسیز چل رہی ہیں کون سے ہی کٹنگز ہیں یہاں پر تو ویڈیو کے انترگلازمی دیکھئے گا اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ اسی طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچ دی رہیں اس وقت ہم مجود ہیں رنگ روڈ والی سائٹ پر جو گیارہان سو چھے سو سا سو آٹھ سو والی نمبرنگ ہے وہاں پر یہ پاک کا ایریا ہے جو ابھی کلیر نہیں ہے روڈز یہاں پر سٹریٹس کارپیٹی کر دی گئی ہیں مین کی بیک والی سٹریٹ بلکل ریڈی ہے اس کے بیک والی جو دو سٹریٹس ہیں وہاں پر ابھی ان دونوں کے درمیان روڈ نہیں بنی جو کہ لین بنتی ہے ہماری 797 سے 780 تک یہاں پر ابھی روڈ نہیں بنی اور کچھ ایریاز اور ہیں چھو چھوٹے جہاں پر ابھی کچھ لیٹگیشنز ہیں باقی یہاں پر جو ایریاز کلیر ہیں وہاں پر روڈز ٹرانسفورمرز ڈیپیز لائٹ پولز انسٹال کر دی گئے ہیں موسٹ پاببلی اس میں جو مجھے آئیڈیا ہے نیکس آنے والے پوزیشن میں نیکس یر جو پوزیشن ملے گا بلوکس کو اس میں ایچ سیکٹر کو بھی پارچل پوزیشن مل سکتا ہے چانس ہے اور سب سے بڑی اس میں اٹریکٹیف چیز جو ہے آپ کا جو ایچ سیکٹر ہے رنگ روڈ سے کنیکٹڈ ہے آشیانا انٹرچن سے جیسے آپ ایکزٹ لیتے ہیں تو مین جو آپ کا گیٹ ہے وہاں سے انٹر ہوتے ساتھ ہی آپ کے رائٹ ہینڈ سائیڈ پر سیکٹر ایچ آ جاتا ہے اس میں ٹوٹل جو ہیں تقریبا جو پلوٹس ہیں تقریبا سکسٹین ہنڈرڈ پلس پلوٹس ہیں آلماست سیونٹین ہنڈرڈ پلوٹس ہیں سولہ سو چھانوے پلوٹس ہیں جس میں مجوریٹی ہم نائنٹی ایٹ پرسنٹ کہہ سکتے ہیں کہ کنال ون کنال ریزیڈنچل کٹنگ ہے اور اس میں تین لینز ہیں جو کہ لاسٹ اپ ڈیٹ جب ہوا ہے میپ وہاں پر نئے میپ میں اگر آپ میپ سٹڈی کریں تو وہاں پر دس ملہ کے چند پلوٹس دیے گئے ہیں جو تقریبا پچیس پلوٹس ہیں ابھی اس میں مارکٹ میں اس کی ویلیبیلٹی تو نہیں ہے میبی ابھی پلوٹ نمبر بھی سارے الوٹ نہ ہوئے ہوں فائلز جو مارکٹ میں چل رہی ہیں ان میں سے کسی کو پلوٹ نمبر وہاں پر الوٹ ہوں وہ لوکیشن جو ہے یوہن آباد کے قریب آپ کی فائیو ہنڈرڈ سیون کی جو نمبرنگ ہے وہاں پر ابلیگ کی نمبرنگ دی گئی ہے یہ جو آپ کا ایریا چل رہا ہے یہ ہماری جو نمبرنگ ہے یہ گیارہ سو کی نمبرنگ ہے جو کہ آپ کی ورنگ روڈ کے ساتھ جا کے ٹچ کرتی ہے اور سامنے یہ جو آپ کو وارٹ ٹینک نظر آ رہا ہے یہ سیکٹر پاک جو ہے اٹالیس کنال کا اس کے نیچے جو باک چھوٹا ہے یہ وہ والا پاک ہے پرائسیز کے حوالے سے تھوڑا ڈسکسشن کر لیتے ہیں ایک کنال جو منیم پلوٹ ہے ڈپینڈز اپون لوکیشن یہاں پر ہمیں ایک چالیس کے پلس مائنس مل جاتا ہے 140 سے 145 کے بیٹوین اور وہ پلوٹس کون سے ہیں وہ پلوٹس آپ کے گریویارڈ کے ساتھ ہو سکتے ہیں یوہنہ بات جو یہاں پر ویلج لگتا ہے اس کے ساتھ ہو سکتے ہیں اور کچھ ایسے پلوٹ بھی ہو سکتے ہیں جو آف گراؤنڈ ہو مطلب میپ پر اویلیبل ہے لیکن ابھی آن گراؤنڈ وہاں پر ڈیویلومنٹ نہیں ہوئی ہو اور سیکنڈ اس میں میکسیم جو پرائسز جا کر ٹچ کرتی ہیں یہ کنال کی وہ تقریباً دو کروڑ ستر لاکھ تک دیمانڈ ہوتی ہے دو کروڑ ستر لاکھ کہاں پر دیمانڈ ہوتی ہے اس کے مین بولوارڈ پر جو کہ ایف اور ایچ کا ڈیوائیڈڈ مین بولوارڈ ہے یہاں پھر جی اور ایچ کا جو ڈیوائیڈڈ ون ٹونٹی فیٹ روڈ ہے ڈیوائیڈ سے نائنٹی نائن کی نمبرنگ اور یہاں پھر کوئی کورنر فیسنگ پاک ڈیوائیڈی فائیو نمبر پلوارڈ فور ایکزیمپل اس طرح کا اگر پلوارڈ ہو ڈیوائیڈ ٹرانس فورمر تو اس کو بھی ہم اچھی کیٹیگری میں شامل کر سکتے ہیں لیکن یہ ڈیمانڈنگ پرائسز ہیں اور اگر کوئی ایویلویشن میں اس پلوارڈ کی مانگے تو اس پلوارڈ کی ایویلویشن تقریباً بنے گی دو کروڑ پچاس کے پلاس مائنس ایریاز ابھی یہ چند کلیر نہیں ہیں یہ اس وقت ہم جو ہے ایٹی فیٹ روڈ پر ہیں جو آپ کا ایٹی فیٹ روڈ آتا ہے جس پر آپ کی پلے گراؤنڈ سیونٹی ٹو کنال کی ہے اور ساتھ اوپر آپ کے دو پاک مل جاتے ہیں کمرشل مل جاتا ہے ایچ سیکٹر میں آپ کو ایک چھوٹا سا کمرشل بھی دیا گیا ہے سیکٹر پاک کے ساتھ ٹو سائیڈ اپروچ ہے آپ کے بلوک سے بھی اگر کے بلوک میں بھی انٹرچینج ہے رنگ روڈ کا وہاں سے بھی ایکزٹ لیں تو آپ اس کو اپروچ کر سکتے ہیں سیکنڈ آپ اگر آشیانہ انٹرچینج سے ایکزٹ لیں تو وہاں پر بھی آپ اس کو اپروچ کر سکتے ہیں یہ آپ کا جو گاؤں ہے یوہنہ بعد یہ اس کی باؤنڈری وال ہے کچھ اس میں لینڈس ہیں اور کچھ اس میں گھر بھی ہیں رہائش بھی ہے جو لوگ آل ریڈی یہاں پر دیر سے رہ رہے ہیں بستی بھی ہے ساتھ ہوا کے آپ کو ویڈیو میں نظر آرہا ہوگا کہ گھر بھی ہے اور یہ ہمارا ایٹی فیٹ روڈ ہے جو جا کر پھر ٹچ کرتا ہے اوپر واپس ایف سیکٹر والی کٹنگ کو ایف سیکٹر کے اپوزیٹ جو کٹنگ ہے اس ایریا میں اگر آپ پرائیسز کے حوالے سے ڈسکس کریں تو جو کلیر پلوٹس ہیں اور پارک کے قریب ہیں باؤنڈری وال سے ہٹ کے ہیں یہاں پر ہمیں ایک اسی کے پلاس مائنس ڈیمانڈز ملتی ہیں اور پلوٹ کی جو ٹرانزیکشن ہے ایک ستر کے پلاس مائنس ہوتی ہے اور جو آپ کا سب سے ٹاپ نوش ایریا ہے وہ ہے وان سے لے کر 346 تک کی نمبرنگ 369 والی 80 فٹ روڈ پہ جو لین آتی ہے ابھی ہم آپ کو ویڈیو میں آگے وہ بھی ویزٹ کرائیں گے تو یہ جو پورشن ہے آپ کا یہ لور پورشن کہلاتا ہے اس کو ہم اپر پورشن کہتے ہیں 80 فٹ روڈ سے نیچے لور پورشن اور 80 فٹ روڈ سے اوپر اپر پورشن پارک سے زیادہ تر جو ہیں ابھی اس کے ابھی کلیر نہیں ہیں لیکن جو آپ کا سیکٹر پارک ہے وہ بالکل کلیر ہے اور جو پلے گراؤنڈ کی سائٹ ہے وہاں پر ابھی تھوڑا سا کام ہونا باقی ہے یہ جو 80 فٹ روڈ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جا کر آگے ٹچ کرتا ہے سیکٹر ایچ کا جو کے کے ساتھ ڈیبائیڈڈ مین بلوارڈ ہے اس کو موسیقی 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 اور یہ جو اب ہمارا ایریا شروع ہونے جا رہا ہے اس لین سے یہ 49 والی نمبرنگ تھی وان سے لے کے آگے 367 تک یہ موسٹ ہوت ایریا جانا جاتا ہے اور ادھر کی ڈیویلیمنٹ بھی آپ کے سامنے ہیں روڈ ساری کار پیٹڈ ہیں کوئی اس میں لیڈیگیشن والا ایریا نہیں ہے کوئی اس میں ڈراؤ بیک نہیں ہے کوئی یہاں پر آپ کو کوئی گاؤں نہیں ملتا کوئی بستی نہیں ملتی کوئی ڈراؤ بیک نہیں ہے بلکل کلیئر بلوک ہے جو چانس ہے پوزیشن ملنے گا فرسٹ آف آل یہاں پر جو اپر پورشن ہے اسی میں ہی ہے یہ ایٹی فیڈ روڈ سے نیچے والی لینز ہیں فور ہنڈر سے فائی ہنڈر والی لینز جہاں پر آپ کو بانڈری وال کے ساتھ یوہان آباد ملتا ہے یہ وہ ہے اور ایٹی فیڈ کے اوپر والی جو ہیں وہ بلکل کلیئر ہیں تو یہاں پر جو ریٹ ہے وان فیفٹی سے وان فورٹی سے لے کر اس پاؤنڈری وال کے ساتھ اگر کوئی بلوٹ ہوگا تو اس کی وان فیفٹی ڈیمانڈ ہوگی اور ٹرانزیکشن ریٹ جو ہے وہ وان فورٹی سے فورٹی فائیف کے بیٹوین ہے اور اسے جیسے جیسے تھوڑا دور جاتے جائیں گے ریٹس تھوڑا بہتر ہوتے جائیں گے جو لوگ دو سے تین سال کی انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ اچھی اپرچونٹی ہے کیونکہ یہ ریٹس پہلے یہاں پر اس سے زیادہ تھے تین سے چالیس لاکھ رپے کم ریٹس ہیں اس ایریا میں بھی اگر آپ اس ایریا کو بھی کنسیڈر کریں تو جو باؤنڈری وال سے ہٹ کے پلوٹس ہیں بہت اچھے پلوٹس ہیں آپ اگر لوکیشن اچھی لینا چاہ رہے ہیں تو آپ دو ملین کے آس پاس والا پلوٹ لیں ٹونٹی ملین سوری دو کروڑ کے پلاس مائنس تو وہ بہت اچھا آپ کو ان فیوچر پروفٹ بھی دے گا اور اگر آپ گھر بھی بنانا چاہیں گے تو بہت اچھی لوکیشن ہوگی لائک اگر آپ گاؤں سے تھوڑا ہٹ کے 489 والی نمبرنگ یا آپ 554 والی لین میں آپ ایٹی فیٹ کے قریب قریب کوئی پلوٹ لے لیتے ہیں تو بہت بیسٹ ہے انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈن 3 to 5 ایر بہت اچھا پروفٹ بھی دے گا اور گھر بنانے کے لیے بھی ٹھیک ہے دس ملہ کے تقریباً اچھے جو پوزیشن والے پلوٹس ہیں ایف یا آر میں آپ کو اتنے کا ملتا ہے اور آپ اتنے ہی پیسوں میں ایک کنال کا پلوٹ بائے کر رہے ہیں ڈبل اس کی لینڈ اور جو لوگ کنال کا اچھا پلوٹ بائے کرنا چاہتے ہیں وہ اس میں 1 سے 367 تک کی نمبرنگ جو ہے وہ اس کو ٹارگر کر سکتے ہیں پھر اگر آپ اس سے تھوڑا سا کم پرائس میں جانا چاہ رہے ہیں یہاں پر کیونکہ آپ کو دو کروڑ سے اوپر ہی پلوٹ ملے گا دو پندرہ بیس پچیس ڈیمانڈ یہاں پر دو تیس پینتیس ہوتی ہے نارمن پلوٹ کی اگر فیسنگ پاک یا کورنر ہوگا تو اس کی اس کے حساب سے ڈیمانڈ کی جائے گی یہ جو آپ کو باٹر ٹینک نظر آ رہا ہے یہ پارک ہے جو کہ ساڑھے ستنہ کنال کا تقریباً پارک ہے ٹو نائنٹی فور اور ٹو ایٹی فائیو کے بیٹوین جو لین ہے وہ والا یہ وہ ایریا ہے جو سب سے ہوت جانا جاتا ہے ایچ سیکٹر میں اور یہاں پر کوئی ہمیں ڈراؤ بیک بھی نہیں ملتا تو مزید آپ کی کوئی بھی کیوری ہو ڈی ایچ ای نائن فریزم کے حوالے سے آپ بائنگ کرنا چاہ رہے ہوں سیلنگ کرنا چاہ رہے ہوں یا کوئی انفرمیشن لینا چاہ رہے ہوں میں اپنا کانٹیک نمبر ریپیٹ بھی کر دیتا ہوں 03224222045 میرا کانٹیک نمبر ووٹس اپ پر بھی اویلیبل ہے اور آپ مجھے ڈیریکٹل بھی کال کر سکتے ہیں ساتھ جو یہ ایٹی فیٹ روڈ ہے اگر ہم اس کے اپرپورشن کی بات کریں تو یہاں پر ڈائی کروڈ ڈیمانڈ کی جائے گی یا دو پنتالیس دو پنتالیس یا ڈائی تھوڑا سا میں آپ کو یہ بھی گائیڈ کر دیتا ہوں اور اگر جو نیچے والی سائیڈ ہے جہاں پر گاؤں قریب آ جاتا ہے تو پھر ایٹی فیٹ روڈ کے تو تقریبا سیم پیسے رہیں گے لیکن اس کی ایمیجر بیک پر جیسے آپ جائیں گے تو وہاں سے گاؤں قریب ہوتا جائے گا تو پرائسز کام ہوتی جائیں گی تو جو دس ملہ کی پرائسز ہیں ابھی پلوڈ تو وہاں پر اویلیبل نہیں لیکن اویلویشن اگر اس میں کوئی مجھ سے میری اپنین مانگے تو میں وہاں کی ورث بتاؤں گا کہ وہ ایک کروڑ کے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں اگر کوئی اچھا پلوڈ ہے گاؤں سے دور کارنر والے اور جو نون کارنر ہے وہ نائن ٹی کے پلس مائنس کے پلوڈ ہے کیونکہ وہ لوگ ایریا پسند بھی نہیں کرتے اتنا لیکن جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہے اتنی کوئی بڑی بری بات نہیں ہے آپ کم پیسوں میں اچھا پلوڈ خرید سکتے ہیں اور مناسب پرائیس پر آپ ایک کنال کا پلوڈ خرید سکتے ہیں ویڈ آل ڈیوز کلیئر انسٹیڈ کہ آپ ایک فائل خریدیں اور انتظار کریں کب اس کو پلوڈ نمبر لگے اور پھر اس کے آپ اٹھائیس لاکھ ابھی ڈیویلومنٹ چارجز ہیں ان فیوچر ایڈن نو کہ کتنے ڈی اچھا چارج کرے گا تو جو لوگ کم بجٹ میں نمبر پلوڈ اور آن گراؤنڈ ویلیبیلیٹی کے ساتھ کارپٹیڈ روڈ پر پلوڈ بائی کرنا چاہتے ہیں تو آئی ویل ہائیلی ریکمینڈ کہ آپ فور ففٹیز کی نمبرنگ فور تھڑی کی نمبرنگ جو جہانباد کے قریب تو ہیں لیکن باؤنڈری سے تھوڑا ہٹ کے آپ پلوڈ لے لیں آپ کو پرائیس اچھی مل جائے گی پونے دو کروڈ میں آپ کو وہاں پر دو کروڈ سے مائنس پلوڈ مل جائے گا اچھا پلوڈ مل جائے گا تو اسی کے ساتھ میں آج کی اس ویڈیو سے آپ سے اجازت چاہوں گا امید کرتا ہوں آپ کے لئے یہ ویڈیو انفرمیٹیو رہی ہوگی مزید اسی طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو کا آپ کو نوٹفکیشن آتا رہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں اور میں اپنا ایک دفعہ پھر کانٹیک نمبر ریپیٹ کر دیتا ہوں 03224222045 نیکس ویڈیو تاک آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ